نہیں نہانے پہ پابندی نہیں صرف سابن اور شیمپو لگانے پہ پابندی ہے آپ غسل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بہتی قابل عزت قابل احترام ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میرے اپنے پاس آنے والے مریضوں کے لیے اور ان دوستوں کے لیے جو ہجامہ لگوانے کے بعد اس پرشانی میں رہتے ہیں کہ ہم وہ جو پرہیز احتیاط بتائی جاتی ہیں وہ کیسے یاد رکھیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی خاص ہے وہ غور سے دیکھیں تاکہ وہ یاد رکھ سکیں سب سے پہلے چیز جب آپ سنت طریقہ علاج ہجامہ لگوا لیتے ہیں ہجامہ لگوانے کے بعد اگر آپ پرہیز احتیاط نہیں کرتے اگر اس پرہیز احتیاط پر آپ عمل نہیں کرتے تو ہجامہ کی افادیت بہت کم ہو جاتی ہے پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہجامہ لگوانے کا فائدہ نہیں ہوا تو فائدہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پرہیز احتیاط ہجامہ لگوانے کے بعد بتائی جاتی ہے تو اکثر مریض اس پر عمل نہیں کرتے ہجامہ لگوانے کے بعد سب سے پہلے تو دو رکعت نفل شکرانہ پڑھنے چاہیں کیوں پڑھنے چاہیں کیوں کہ آپ نے ایک سنت پر عمل کیا ہے تو اس کے شکرانہ میں اگر آپ نفل عدا کریں گے تو اللہ و تبارک و تعالی آپ کو آئندہ بھی مزید دین پر عمل کرنی کی توفیق دے گا جب آپ شکر عدا کریں گے اللہ تعالی مزید بڑھا دے گا اگر آپ شکر عدا نہیں کریں گے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مقدس میں میں وہ جو نعمت اس کو دی ہوگی وہ واپس لے لوں گا اور یہاں پہ بس نہیں کروں گا فرمائے پھر اسے عذاب بھی دوں گا اس لیے شکر کی جو عادت ہے اس کو اپنا لیں دو رکعت نفل شکرانہ اس کے بعد حسب توفیق صدقہ حسب توفیق صدقہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں کسی غریب کو دے سکتے ہیں کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں تو حسب توفیق صدقہ سے مراد یہ ہوتی کہ آپ کی جتنی توفیق ہے لوگ سوال کرتے ہیں کتنا صدقہ دینے آپ کی جتنی توفیق ہے پانچ رپے دے سکتے ہیں دس بیس پچاس سو ہزار جتنی آپ کو اللہ پاک نے گنجائش دی ہے آپ اتنا صدقہ دے سکتے ہیں اس کے بعد حجامہ لگوانے کے بعد دو دن بہتر ہے کہ تین دن تک سابن استعمال نہ کیا جائے تین دن تک جسم کے اوپر سابن استعمال نہ کیا جائے اس پہ لوگوں میں ایک مخالطہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ سابن استعمال نہ کیا جائے تو لوگ نہاتے بھی نہیں اکثر مریضوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ نے ایک گھنٹے کے بعد غسل کرنا ہے اور جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سابن استعمال نہیں کرنا گھر جا کر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تو منع کیا گیا سابن لگانے سے تو شاید نہانا بھی نہیں ہے نہیں نہانے پہ پابندی نہیں صرف سابن اور شیمپور لگانے پہ پابندی ہے آپ غسل کر سکتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے حجامہ لگوانے سے پہلے کون سے احتیاطی تعدابیر ہے اس پہ بھی ویڈیو آئے گی لیکن اس پہ مطلب حجامہ لگوانے سے پہلے بھی نہیں نہ آنا چاہیے کچھ لوگ حجامہ لگوانے آتے ہیں پہلے غسل کر کے آتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے حجامہ لگوانے سے پہلے غسل کر کے نہیں آنا حجامہ لگوانے کے بعد غسل کرنا ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو ترتیبات ہے اس میں جو پرید احتیاط ہیں وہ بھی اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں تین دن تک بادی چیزیں تین دن تک آپ نے بادی چیزیں نہیں کھانی آلو گوبی چاول پالک موٹا گوشت آلو گوبی چاول پالک موٹا گوشت وغیرہ آپ نے نہیں کھانا چنوں کی دال بھی نہیں کھانی بہتر ہے کہ دہی بھی استعمال نہ کرے لسی بھی استعمال نہ کرے اس کے علاوہ سات دن تک آپ نے فارمی یعنی بریلر مرگی کا گوشت نہیں کھانا سات دن تک تمام کولٹرنگ جیسے ڈیو کوک پیفسی سپریڈ ڈبے کا جوز ڈبے کے دودھ کی بنی ہوئی چائے آپ نے استعمال سات دن تک نہیں کرنی تمام بیکری کی چیزیں جتنی بھی بیکری کی چیزیں ہیں مٹھائیاں ہیں بسکٹ ہیں جو بھی ہے وہ آپ نے سات دن تک استعمال نہیں کرنی اور سات دن تک ہم بستری سے ہم بستری سے پرید ہے بیوی سے پرید ہے یعنی زیادہ سے زیادہ بہتر سات دن ہے لیکن لوگ سات دن تک نہیں کر پاتے تو تین دن تو ضروری ہے تین دن تک آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے تین دن لازمی یہ پریز کرنی ہے اس کے بعد حجامہ لگوانے کے ایک گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا لگوانے کے ایک گھنٹے کے بعد کچھ کھانا ہے جب لگوانے آنا ہے تو چار گھنٹے پیٹ آپ کا خالی ہونا ضروری ہے اور حجامہ لگوانے کے بعد ایک گھنٹے تک آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے اگر آپ کا دل گھبراتا ہے آپ کو لگتے آپ کا دل مطلب گھوراٹ سی ہو رہی ہے چکر آ رہے ہیں تو پھر آپ کوئی میوٹھی چیز پی سکتے ہیں جیسے شہد میں پانی مکس کر کے پی سکتے ہیں تو یہ ہجامہ لگوانے کی جو لگوانے کے بعد کی پرہ دیتیات ہیں ان پہ آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو ہجامہ کا پورا پورا فائدہ ہوگا اور ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ جب ہجامہ کا سمان کچھ ہجامہ سنٹروں پہ تو ساتھ دیے جاتے ہیں ہم اب ساتھ دیتے ہیں تو ہجامہ کو جو سمان ہے جو کبس ہیں جو بلیڈ ہے جو اس میں فاسد خون ہے اس کو دفن کرنا سنت ہے خون کو دفن کرنا سنت ہے کسی بھی جگہ پہ گڑا مار کر اس کو اس میں دفن آ دیں تو یہ ہجامہ لگوانے کے بعد کی پرہ احتیاط ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں ہجامہ کے حوالے سے کوئی بھی سوال اور کسی قسم کا بھی آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا دی جائے گی اور آپ کو جواب دے دی جائے گا اللہ و تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اب آپ کا جو پیار ہے وہ ہمیں چاہیے آپ کا پیار کس طرح ملے گا آپ کو نیچے ایک ریٹ بٹن ادھر آ رہا ہے سبسکرائب لکھا ہوگا اس کو کلک کر دیں یہ آپ کا کلک کرنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہے آپ کو اس پہ کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے ٹھیک ہے کوئی آپ کے لئے مشکل کام نہیں ہے لیکن ہمارے لئے یہ بہت 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 زیادہ فائدہ مند ہوگا ٹھیک ہے آپ سے اتنی گزارش ہے ویڈیو کر اچھی لگتی تھی اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہجامہ لگوانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا لگوا چکے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو ضرور بیچیں اجازہ دیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ